میں تو امتی ہوں لگے تو والدین کا انگرشتہ ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ محتاج ہے جب تک یہ بچہ محتاج ہے والدین کو جانتا ہے جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے جانور کا اس کا اور ماباپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے یہ حیوانیت کی زندگی ہے والدین کے مقام کو نہ پہچاننا یہ حیوانیت کی زندگی ہے لیکن میں کوئی جانور نہیں ہے جو بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو پہچانتا ہو جس بچے کو ہوش آ جاتا ہے ان کا ان کے والدین کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے چڑنے والے جانوروں کو چڑنا آجائے چکنے والے جانوروں کو چڑنا آجائے اڑنے والے جانوروں کو اڑنا آجائے تو ان کے ان کے واضحے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ بڑی رحمتوں کا بڑی برکتوں کا اور بہت بڑے بڑے مسائل کے حل کرنے کا سب سے بنیادی عمل یہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے شروع کرو بلکہ ایک روایت میں ہے ایک دوایت میں ہے کہ ایک صحابی نے اگر عرض کیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی والدہ کو اپنی پیٹ پر لے کر نو میل اتنی گرم زمین پر نو میل اتنی گرم زمین پر لے کر چلا ہوں کہ اگر اس زمین پر کچھا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ پکر کھانے کے قابل ہو جاتا اتنی گرم زمین تھی یہ صحابی نے کہا اتنی گرم زمین پر کہ اگر کچھا ٹکڑا گوشت کا ڈال دیا جاتا اس زمین پر تو وہ پکر کھانے کے قابل تیار ہو جاتا میں اتنی گرم زمین پر اپنی ماں کو پیٹ پر لے کر نو میل چلا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے صحابی نے سوال کیا یہ فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو اس کو درد کی لہریں اٹھی ہیں شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو وہ بھی یقینی طور پر نہیں فرمایا فرمایا شاید شاید ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو یہ فرمایا میں نے عرض کیا کہ بہت سے حالات امت پر حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہیں حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہیں